بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یعنی یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گی رجک، موت، مشکل، آسانی سب اللہ دیتا ہے اس میں کسی دوسرے کا کوئی دکھل نہیں ہے دو، والدین کی نافرمانی نہ کرنا چاہے وہ تم کو گھر سے نکال دیں امام گجالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ملتی ہے وہ والدین کی بیعت بھی ہے اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی اس کا سلح ملتا ہے وہ ہے والدین کا عدب جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی آپ اس کو زلیل اور رسوہ ہوتا ضرور دیکھیں گے اور جس نے فرمابرداری کی تو آپ اس کی پرسکون زندگی پر رشک کریں گے تین فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے جب اللہ اپنا ذمہ لوگوں سے اٹھا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی اللہ کی رحمت اور اس کی ذمہ داری میں رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے چار شراب نہ پینا کی یہ ہر برائے اور فہاشی کی جڑھ ہے پانچ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کی اس سے اللہ کا کہر اور عذاب نازل ہو جاتا ہے جب کوئی چیز آپ کے سامنے کرنے دیکھنے سننے والی آیتوں تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کی فرمابرداری ہے یا نافرمانی اگر اللہ خوش نہ ہو تو ناراض بھی نہ ہو چھے لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی مر جائیں مطلب یہ ہے کہ اللہ سے لڑائے آزمائش بیماری مشکل نہ مانگو بلکہ آفیت مانگو لیکن اگر پڑ جائے تو پیٹ فیر کر بھاگنے کے بجائے بہادری سے مقابلہ کرو یہی ایک مومن کی شان ہے ساتھ اگر کسی جگہ وبا فیل جائے جیسے تاؤن وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا تاؤن ایک ایسی بیماری تھی جو ایک دوسرے سے فیلتی تھی جیسے آج کل کرونا وائرس ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی بیماری فیل گئی اور تم وہاں پر ہو تو وہاں سے نہ نکلنا اور جو وہاں نہیں ہے وہ اس نہ جگہ جائے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے بتایا کیونکہ بیماری والی جگہ کا آدمی اگر دوسری جگہ جائے گا تو اس بیماری کو اور زیادہ فیل آئے گا اس لئے سبر کا اظہار کرتے ہوئے وہ وہی پر رک جائے اور دوسروں کو اس بیماری سے بچائے رکھے 8. اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا جتنی تمہاری انکم ہے اس کے حساب سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو کنجوسی اور بخل سے کام نہ لو اور فجول خرچی نہ کرو 9. تمبی اور عدب سکھانے کے لئے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا یعنی اولاد کو پتا ہونا چاہیے کی کوئی نافرمانی کی تو ہو سکتا ہے والد صاحب ناراض ہو جائیں گے اور لکڑی سے ہمیں ماریں گے اور یہ سکتی صرف آداب سکھانے کے لئے ہے بچوں کو منٹلی ٹوچر کرنے کے لئے نہیں 10. اللہ سے ان کو ڈراتے رہنا 10. اپنے اہلو ایال کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتے رہو کیونکہ یہی ایک کنجی ہے جو تمام گناہوں سے نکال کر نیکی کے راستے پر لائے گی 10. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے جیادہ عمل کی توفیق تفرمائے 10. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دینے تعلیم چینل فور مور حدیث اینڈ ویڈیوز